موسیقی السلام علیکم ناظرین پیارے ناظرین اب لوگوں نے چوہے تو دیکھے ہوں گے کیونکہ یہ تقریباً ہر برے آزم میں پائے جاتے ہیں عام طور پر یہ بھورے اور کالے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ تو جنگلوں میں رہتے ہیں جو سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور کچھ میدانی علاقوں میں خصوصاً آبادی والے علاقوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ سائز میں چھوٹے ہوتے تو کیا ناظرین اب جانتے ہیں کہ چوہے کے دانت بڑھنے سے کبھی نہیں رکھتے مطلب بڑھتے ہی رہتے ہیں ناظرین کیا آپ کو پتہ ہے کہ مادہ چوہے کو ڈو کہا جاتا ہے اور نر چوہے کو ہرن کہا جاتا ہے اور چوہوں کے بچوں کو پپیا کیٹینز کہا جاتا ہے ناظرین گرامی آج ہم آپ کو ایسے چوہوں کے بارے میں بیس دلچسپ حقائق بتانے جا رہے ہیں جسے آپ سن کر دن رہ جائیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو جلدی سے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں چوہوں کے بارے میں بیس دلچسپ حقائق یہ ہیں ایک چوہوں کا تعلق ریٹس کی نسل سے ہے اور سب سے عام انواہ جو انسانوں کے ساتھ تعمل کرتی ہیں ناروے چوہا اور سیاہ چوہا ہے دو چوہے انتہائی معافق ہیں اور تقریبا ہر برے آزم میں پائے جاتے ہیں سوائے انٹارٹکا کے تین وہ سماجی جانور ہیں اور پیچیدہ درجہ بندی کے دھانچے والی کولونیوں میں رہتے ہیں چار چوہوں میں سونگنے کا بہترین احساس ہوتا ہے جو انہیں خوراک کا پتہ لگانے اور خطرے کا پتہ لگانے میں مدد کرتا ہے پانچ ان کے دانت بڑھنے سے کبھی نہیں رکتے اس لیے انہیں لگاتار چیزوں کو چٹکنا چاہیے تاکہ انہیں قابو میں رکھا جا سکے چھ چوہے سب خور ہیں یعنی وہ پودوں پر مبنی اور جانوروں پر مبنی دونوں غزہ کھاتے ہیں وہ موقع پرست فیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں سات مادہ چوہے کو ڈو کہا جاتا ہے نرچوہے کو ہرن کہا جاتا ہے اور چوہوں کے بچے کو پپیا کی ٹینز کہا جاتا ہے آٹھ چوہے افضائش نسل کرنے والے ہیں ایک مادہ چوہا چھے سے بارہ کتے کے کوڑے کو جنم دے سکتی ہے اور وہ ایک سال میں پانچ سے سات لٹر تک پیدا کر سکتی ہے نو چوہے رات کی مخلوق ہیں جو بنیادی طور پر رات کے وقت سرگرم رہتے ہیں دس وہ بہترین تیراک ہیں اور تین منٹ تک پانی کے اندر سانس روک سکتے ہیں گیارہ چوہوں کی یاد داشت شاندار ہوتی ہے اور وہ خورا کا پناہ کا تلاش کرنے کے پیچیدہ راستوں کو سیکھ اور یاد رکھ سکتے ہیں بارہ وہ آواز، باڈی لینگویج اور خوشبو کے نشانات کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں تیرا چوہے انسانوں میں بیماریاں منتقل کر سکتے ہیں جیسے لپٹوسپاروسس، ہنٹا وائرس اور چوہے کے کاٹنے سے ہونے والا بخار چودا لیبارٹری چوہوں نے سائنسی تحقیق میں اہم کردار ادا کیا ہے طبی ترقی اور منشیات کی نشو نمہ میں اہم کردار ادا کیا ہے پندرہ چوہے بہت زہین جانور ہیں اور انہیں انسانی مریضوں میں بارودی سرنگوں اور تپ دک کا پتہ لگانے سمیت مختلف کام انجام دینے کی تربیت دی گئی ہے سولہ جنگلوں میں چوہے کی عصت عمر تقریباً ایک سے دو سال ہوتی ہے جبکہ پالتو چوہے دو سے تین سال تک زندہ رہ سکتے ہیں اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ سترہ بیس چوہوں کو مختلف ثقافتی سیاکو سباک میں دکھایا گیا ہے جس میں قابل احترام ہندو دیوتا گنیش سے لے کر جدید اینیمیشن میں رائع ٹاٹو کے بدنام کردار تک شامل ہے جنگلوں میں چوہوں کو مختلف Ether 302